ازاد صاحب اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہیں لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں آج کس پرکار سے آپ آر ایس ایس اور بی جے پی کے ایجنٹ بن کے اس کمیٹی میں بیٹھے ہیں آج میں نے پروف کیا کہ وہ کن طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو دیش کو ہندو اور مسلم کی لڑائی میں لڑانا چاہتے ہیں وہ کن کے ساتھ کھڑے ہیں جو دیش میں بھائی چارے کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں موڈی صاحب کے جو ہیں وہ مرید ہو چکے ہیں ان کے چمچے بن چکے ہیں ان کی گلامی کر رہے ہیں جو نام ان کا گلام ہے اور انہوں نے آج بتا دیا کہ وہ کس کے گلام ہیں انہوں نے تیم سو ستر پہ ووٹنگ ان کے فیور میں کی تھی کوئی شک نہیں کیا کیا ہو اور بڑے بڑے مگرمش کے آنسو بہائے تھے یہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر جو ہے گلام نوی عزاد صاحب ایک بہت بڑے قد کے لیڈر تھے لیکن آج انہوں نے اپنے آپ کو اپنے قد کو چھوٹا کرنے کا کام خود کیا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے بولا کہ موڈی صرکار نے ایک بل ابھی پیش کریں گے شاید سپیشل جو سیشن بلا رہے ہیں پارلیمنٹ کا سپتمبر سے وان نیشن وان الیکشن لیکن میں پوچھے جاتا ہوں کہ یہ وان نیشن وان انیمپلائیمنٹ پہ کب بات ہوگی یہاں پہ وان نیشن وان جو پرائز ہائی کیا وہ اس پہ کب بات ہوگی باقی جو بات آپ نے عزاد صاحب کی کی بہت بڑے سٹال وارٹ لیڈر تھے ہمارے جمہو کشمیر کے لیکن میں ان کو ابھی تھیوے یوز کروں گا کیونکہ جمہو کشمیر ان کی زمین بلکل وہ اپنی گواہ جو کے ہیں ڈی پی اے پی بنائی انہوں نے پارٹی کس پرکار سے آپ کو پتائے کہ ابھی تک ان کو الیکشن کا سمبل بھی نہیں ملا ہے اور جتنے لوگ جتنی سپیڈ سے گئے تھے دوبنی سپیڈ میں پھر کانگریس پارٹی میں باپس آ چکے ہیں اس کے بعد جو ہماری کانگریس پارٹی نے جو ان کے اوپر اس ٹائم مانتے نہیں تھے ان کو انہوں نے بولا کہ یہ موڈی صاحب کے جو ہیں وہ مرید ہو چکے ہیں ان کے چمچے بن چکے ہیں ان کی گلامی کر رہے ہیں جو نام ان کا گلام ہے اور انہوں نے آج بتا دیا کہ وہ کس کے گلام ہیں کس کی گلامی وہ کر رہے ہیں انہوں نے کمیٹی بنائی اس میں انہوں نے جو ہمارے پارٹی کے پردان بھی ہیں ملک ارجن کھڑکے جی اور موجودہ جو راجے سوا کے ہاؤس آف ایلڈرز کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کو در کنار کر کے کس کو لکھا انہوں نے رکھا اپنے فیوریٹ اپنے گلام گلام نبی ازاد صاحب کو ذاتی طور پر ہمیں ان کے لیے بڑی عزت ہے لیکن جو انہوں نے کیا آج میں نے پروف کیا کہ وہ کن طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو دیش کو ہندو اور مسلم کی لڑائی میں لڑانا چاہتے ہیں وہ کن کے ساتھ کھڑے ہیں جو دیش میں بھائی چارے کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں ازاد صاحب اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں آج کس پرکار سے آپ آر ایس ایس اور بی جے پی کے ایجنٹ بن کے اس کمیٹی میں بیٹھے ہیں ہمارے نیتا صدن جو ہمارے عدیر انجن چودری جی ہیں لوگ سوا میں ان کو انہوں نے کمیٹی میں ڈالا انہوں نے ریزائن کرنے کا کام کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس کمیٹی میں کتا ہی نہیں بیٹھیں گے کیوں کیونکہ یہ دیش چناب تو چلے ہونا ہے چناب پہ ہمیں وہ نہیں ہے لیکن آپ دیش کے اکھنڈتا کو توڑنے کا کام کرتے ہیں آپ دیش کے بھائی چارے کو توڑنے کا کام کرتے ہیں جب موڈی جی کہتے ہیں سمشان اور قبرستان وہ اس پیچار دھارہ کے ساتھ آج گلام نبی ازاد صاحب کھڑے ہیں آج ان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ سیکولر ہیں کہ وہ بھی آج تو ان کو سٹیفیکیٹ مل گیا نا سینٹر سے مہر لگ گئی ان کے نام پہ کہ یہی تو بھی ٹیم ہیں یہی تو ان کے ایجنٹ ہیں جو جمعہ شمیر میں جنہوں نے کیا آج تو مجھے یہ بھی ہے کہ کسی نے بولا تھا کہ انہوں تین سو ستر پہ ووٹنگ ان کے فیور میں کی تھی کوئی شک نہیں کیا کیا ہو اور بڑے بڑے مگرمش کے آنسو بہائے تھے یہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر جو ہے گلام نبی ازاد صاحب ایک بہت بڑے قد کے لیڈر تھے لیکن آج انہوں نے اپنے آپ کو اپنے قد کو چھوٹا کرنے کا کم خود کیا ہے